بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گزر انتخابات ہو گئے ہیں کچھ آٹھ فروری کو ہوئے کچھ نو فروری کو ہوئے لیکن ان انتخابات کے بعد جو اونٹ ہے پاکستان میں وہ کسی کربٹ بیٹھتا وہ دکھائی نہیں دے رہا انتخابات کی شفافیت کیوں پر سوال ہے باقی بہت ساری باتیں ہیں آج جو سینٹ کا اجلاس تھا وہ سننے کے لائک تھا وہاں پہ جس طرح سے سینٹرز نے جو باتیں کی ہیں لیکن اس وقت خبر یہ نہیں ہے پاکستان میں سے جو سب سے بڑی خبر ہے وہ اسلام آباد سے استعیفے کی خبر ہے اور بڑے چیف کے استعیفے کی خبر ہے اب اچانک سے ایسا کیا ہوا ہے کہ گیم اس طرف چلی گئی ہے پچھلے چند دنوں میں جو ڈیولپمنٹ پاکستان کے اندر ہوئی ہیں اس میں ایک جو راولپنڈی کے کمیشنر صاحب ہیں ان کی جو سٹیٹمنٹ تھی اب ظاہر ہے وہ بندہ خود کہہ رہا ہے میں نے غلط کام کیا ہے یا میرے سے کروایا گیا ہے اس کا ایک امپیکٹ ہمیں نظر آ رہا ہے پھر باقی جو چیزیں اپنی جگہ کیوں پر ہیں آج جعوید چودری نے کیا آرٹیکل لکھا ان کا نواز شریف صاحب کوشش ان کو پتا ہے کہ اگر فارم 45 کے مطابق لاہور کا حلقہ N130 کھل گیا تو وہ سولہ ہزار کی لیڈ سے ہار جائیں گے یہ میں نہیں کہہ رہا جعوید چودری کا مسلم نون کے کتنی قربت ہے وہ آپ جانتے ہیں ان کا اسی طرح سے خاجہ آسیب یا دیگر جو ان کے حلقے ہیں وہ ان کو پتا ہے اور ان کے مطابق بیان نواز شریف کو پتا ہے 20 سے 25 ان کا نمبر ہے کیسے حلقے ہیں لیکن نمبر 20 سے 25 نہیں ہے نمبر اس سے کہیں زیادہ ہے تحریکن صاحب اسی کا کلیم کرتی ہے آج سینیٹر عرفان سیدیکی صاحب جو ہیں وہ سینیٹ کے ادھر کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے جی پانچ سے دس سیٹیں ادھر یا ادھر ہو سکتی ہیں اور یہ پاکستان کے ہر انتخاب کے اندر ہوتا ہے یہ بھی میرے خیال ہے اب آم کے منڈیٹ کی توہین ہے اگر نون لی کا سینیٹر یہ کہہ رہا ہے کہ پانچ سے دس سیٹوں کو ادھر ادھر کرنا پاکستان میں آسان ہے اگر پانچ سے دس ہو سکتی ہیں تو پچاس سے سو بھی ہو سکتی ہیں پھر جب امکان ہوتا ہے تو پھر بہت زیادہ ہوتا ہے اب یہ ساری وہ ڈیولپمنٹس ہیں جو بہت پریشانک ہیں میں آج کی آپ کو خبر دے دیتا ہوں آج مورو کے اندر سین کے اندر جو ہے وہ جی ڈی اعتجاج کر رہی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اگر بلوچستان کی بات کریں تو بلوچستان میں چار جماعتیں ہیں جس میں بی این پی ہے میپ والے ہیں ہزارہ ڈیموکریٹک ہے اور نیشنل پارٹی ہے آج بارویں روز بھی وہ اپنے دھرنے کا اس طرح سے تسلسل جاری رکھے ہیں جماعت اسلامی 23 فروری سے پشاور خیبر پختونخواہ سے ایک بار پھر اپنی احتجاجی مہم کا آغاز کرنے جا رہی ہے انہوں نے سولہ تاریخ کو اسلام آباد کے اندر احتجاج کیا تھا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ چیزیں کم ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیری بلکہ آگے بڑھتی ہوئی دکھائی دیری ہے اب استیفے والا معاملہ کیا ہے اور آرٹیکل 6 کا تعلق کہاں سے ہے یہ میں آپ کو سب سے پہلے رکھنا چاہتا ہوں آج مجموعی طور پہ جو ہم نے سینٹ کی پروسیڈنگز دیکھی ہیں اس میں سینٹر علی زفر نے یہ بات کی جو تحریک انصاف کے ہیں کہ آپ مانیں یا نہ مانیں پاکستان کے لوگوں نے عمران خان کو منڈٹ دیا ہے اب عمران خان کی تصویر بھی چل رہی ہے عمران خان دسکشن میں بھی ہے لیکن میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں چار بڑے میڈیا کے سیٹ بلائے گئے ہیں پھر انہیں کہا گیا آپ کو بہت شوق ہے عمران خان کی تصویر اور تقریر دکھانے کا تو اگلے چند دنوں کے اندر آپ میجر تبدیلی سکرین کے اوپر دیکھیں گے احکمات جو ہیں ان کو دے دیئے گئے ہیں لیکن اصل خبر یہ ہے کہ وہاں پہ آج ہوا کیا ہے آج سینٹر مشتاق کی سب سے دلچسپ تقریر تھی جہاں پہ انہوں نے کہا کہ بیلٹ کو بلٹ نے اور گولی نے پرچی کو اقبا کیا اب یہ بہت دلچسپ قسم کی لائن ہے اب انہوں نے مزید یہ کہا کہ بات صرف یہاں تک نہیں رہنی چاہیے بلکہ جو سینٹر طاہر بزنجو ہیں وہ بھی کچھ ایسی ہی بات کر رہے تھے اور وہ کیا بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشنر پاکستان جو ہے اس کو اس کے خلاف آرٹیکل چھے لگنا چاہیے اور چیف الیکشن کمیشنر جو ہیں انہیں مستعفی ہونا چاہیے اور انہوں نے قوم کا پچاس عرب روپیہ جو ضائع کیا ہے ان سے وصول کیا جائے اور ایک با اختیار جوڈیشن کمیشن جو ہے وہ تشکیل دیا جائے اب اس کے علاوہ جو سینٹر علی زفر ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن والے حکام ہیں ان کو باقاعدہ طور پر سینٹ میں بلایا جائے ان سے پوچھا جائے اگر آپ نے عوام کا منڈیٹ چوری کرنے اور اس راستے کو نہ روکا تو پھر ملک میں انتشار آئے گا یہ بات سو فیصد درست ہے اب آٹیکل چھے کی جب خبریں آئی اور یہ ساری باتیں ہر کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ تحریک انصاف کے حامی سینٹرز نے بات کی ہو سب نے بات کی ایبن جو پیپرز پارٹی کے سینٹر تاج حیدر ہے انہوں نے کہا کہ کسی جماعت کا انتخابی نشان چیننا عوام کی توہین ہے کوئی بات نہیں ہے پاکستان میں عدالت کی توہین زیادہ مانی رکھتی ہے اور قاضی فائز ایسا صاحب سمیت کوئی بھی ججز کو برداشت نہیں کرے گا لیکن عوام کی توہین مانی نہیں رکھتی اور یہ سب جانتے ہیں کہ وہ انتخابی نشان کیوں لیا گیا وہ مقصود نشستیں چھیننے کے لیے لیا گیا وہ لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے کیا گیا کہ ووٹ نہ ڈال سکیں بلے کے نشان کے اوپر پھر لیکن لوگوں نے بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کے اس انتخابی نشان کے اوپر ٹھپے لگائے جو تحریک انصاف کہتا لوگوں کو فرق نہیں پڑا کہ کیا کسی کا انتخابی نشان جوتا ہے گدا ہے کیا ہے لوگوں نے پھر جتوایا اور اپنا فیصلہ جو ہے انہوں نے سنایا اب آتے ہیں ساری باتوں کے بعد کہ استیفہ اور پھر اس آپ عمران خان کے میڈیا سیٹھ کو تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ ٹی وی چینلز کو پر عمران خان کی تصویر اور تقریر نہ دکھائے لیکن آج ایوانِ بالا کے اندر سینیٹر آن عباس جو ہے انہوں نے بتایا کہ کیسے ان کو اغواق کیا گیا کیسے ان سے بیان لیا گیا اور پھر وہ گھر پہنچے تو ان کی ماں کو فالج ہو چکا تھا تو ان کا میں ایک زندہ لاش سے زیادہ نہیں ہوں پھر اس ایوانِ بالا سینیٹر کے اندر آج عمران خان زندہ بات کے نعرے لگے اور وہاں پہ سینیٹر مشاہد حسین سید جو ہے ان کا سنگل لارجسٹ پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف تمام تر مشکلات کی باوجود وہ جیتے ہیں میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں لیکن اس سے زیادہ جو انہوں نے مطالبہ کیا وہ بہت سارے لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث ہے وہ کیا ان کا عمران خان سمیت تمام جو سیاسی قیدی ہیں ان کی رہائی ہونی چاہیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تیبہ راجہ کی رہائی ہوئی ہے اب اس کے بعد سنم جعوید ہیں آلیہ حمزہ ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں بہت سارے نام لیے جا سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر خواتین جو ہیں ان کو جیلوں میں رکھا گیا ہے مریم نواز خاتون ہونے کی بنیاد کے پر وہ کہتے ہیں ہم تو حکمران خاندان ہیں ان کے حقوق اور پاکستان کی عام جو بہن بیٹیاں ہیں ان کی حقوق ایک جیسے ہونے چاہئے اور پھر ان الیکشنز کے اندر جو چادر چار دیواری کا تقدس پا مال ہوا لوگوں کے گربانوں تک جو ہاتھ پہنچے ہیں میرے خیال سے وہ بہت ہی عجیب قسم کی بات ہے آگے چلتے ہیں اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ کیا استیفہ کس کا ہے کون سے چیف کا ہے اور استیفہ کون سے عدیل صرف راز جو ہیں وہ کوٹ کو کور کرتے ہیں اور اچھے جنلسٹ مانے جاتے ہیں غیر جانبدار جن کو کہا جاتا ہے اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جاتا ایک ٹویٹ کیا اور لکھا صرف ریزگنیشن اب یہ ریزگنیشن جب انہوں نے لکھا تو اس کے بعد اب عدیل صرف راز صاحب آج کل سنو نیوز کے ساتھ بابستہ ہیں تو کوٹ کو کور کرنے والی مریم نواز جو جیو نیوز سے بابستہ ہیں انہوں نے ایک اشارتاً اس ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا اور اگلی بات لکھ دی اور کہا کہ بولڈ لیٹرز انڈیکیٹ ون اف تی چیف اس گوئنگ ٹو ریزائن ان کا یہ جو آپ نے کیپٹل ورڈز کے اندر یا بولڈ لیٹرز کے اندر لکھا ہے ریزگنیشن اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک چیف جو ہے وہ ریزائن کرنے جا رہا ہے اب جب ہم نے اس کے اوپر ڈگ آؤٹ کیا کچھ جو اسلامباد میں جو لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں یا جن کے پاس ایک خبر ہے تو معلوم یہ پڑا کہ کوئی مقدر کا سکندر ہے شاید اس کا اب خیال یہ ہے کہ وہ الیکشن بھی ٹھیک نہیں کروا سکا اور اس کا خیال یہ ہے کہ اب اس کے اوپر دباؤ ہے اب این ایک سو تیس کے اوپر آج جو نواز شریف اور ڈاکٹر یاسمین داشت کا حلقہ ہے اس کے اوپر آپ کوئی نوٹس جاری کرنا پڑ گیا نواز شریف کو الیکشن کمیشن کو کیسرا الہی والا کیس ہے ایاز امیر جو ہیں چکوال والے ان والا کیس تھا کہنے کے مطلب یہ ہے کہ اتنے بڑے بلنڈرز ہوئے ہیں ایک سے بڑھ کے ایک چیز ہے اور سب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں فارم فورٹی فائف کی بنیاد کے اوپر نتائج دیں لیکن فارم فورٹی فائف کی بنیاد کے اوپر آپ نتائج دیں گے تو پھر کیا ہوگا پھر یہ ہوگا کہ آپ کے ہاتھ سے ہر چیز نکل جائے گی اور جو جیتے میں ان کو آپ ہرا نہیں پائیں گے اور دوسری طرف ان کے نام کے اوپر جن لوگوں کے ساتھ کیا وہ لوگ وہاں پہ کھڑے ہیں اور وہ کھڑے رہیں گے ظاہر ہے لیکن آپ اب دفاع نہیں کر پائیں گے اجاز چودری جسے وقت حراست کے اندر ہیں وہ سینٹ کے ایوان میں آپ جانتے ہیں کہ وہ ممبر ہیں سینٹر ہیں آج ستائیس سینٹرز نے دستخط کیے اور کہا کہ یہ سینٹ کا جو اجلاس ہے یہ آخری اجلاس ہے آپ ان کو بلائیں ان کو شامل ہونے کے لیے ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کریں اور سینٹر علی زفر نے جو قرارداد ہے وہ بھی پیش کر دی ہے اب حمزہ شہباز شریف کو اگر آپ پروڈکشن آرڈر کے اوپر لے آتے تھے یا دیگر جو قومی اسمبلی میں امران خان کے دور میں لوگوں کو لائے جاتا تھا اور ایون آپ کی جو فیملی ہے آپ کی جو اہلیہ ہے ان سے ملنے کا بھی آپ کو پارلیمنٹ میں احتمام کیا جاتا تھا تو پھر اجاز چودری جو ہے میرا خیال ہے ان کو بھی لائے جانا چاہیے وہ بھی سینٹ کے ممبر ہیں وہ بھی کسی کے کسی کے نمائنگی کرتے ہیں لیکن ظاہر ہے یہ مشکل فیصلہ ہوگا کہ وہ آئیں گے وہ تقریر کریں گے وہ آن اباس کی طرح بتائیں گے کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے لیکن عوام تو ان کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ان کا کیا ہے محسن نکوی نے 23 تاریخ کو کابینہ کا الودائی اجراس بلالیا ہے آپ چلے جائیں گے لیکن آپ جو اس سکت اپنی لگیسی چھوڑ کے گئے ہیں اس کا کوئی دفاع نہیں کر پائے گا وہ ہمیں بھاشن دے رہے تھے نگران وزیر آزم صاحب کی جناب وہ سوشل میڈیا کے اوپر ٹرولنگ اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے پاکستان میں آج چوتھا دن ہے چوتھے دن سے پاکستان کے اندر ایکس یا ٹوٹر کی سرویسز بند ہیں تھوڑی دیر کے لیے چلتی ہیں پھر بند کر دی جاتی ہیں آج ڈان اخبار نے پہلے صفحے کے اوپر بھی اس خبر کو چھاپا ہے لیکن آپ ان سے پوچھیں گے کہ بھائی کون سا خطرہ ہے جس کی بنیاد کے اوپر آپ نے ٹوٹر کو یا ایکس کو بند کیا ہے تو میرے خیال سے اس کا کوئی جواب جو ہے ان کے پاس نہیں ہوگا اب اگلی خبر سننیجیے علی امین گنڈاپور کے نام سے بہت خوف آ رہا تھا کہ جناب علی امین گنڈاپور کو کیوں لگایا گیا ہے کہ عمران خان صاحب جیسے لوگ ٹویٹ کر رہے تھے کہ پلیز اس تقریری کو فیلال ہولڈان کر لیں معاملات کو ذرا اس طرح سے کریں لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب جس طرح سے آج مشاہد حسین سید نے یہ دعویٰ کیا ہے یا مطالبہ کیا ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے تو عمر ایوب بھی کہہ رہے تھے کہ ہماری حکومت اگر بن گئی تو ہم تو عمران خان کی رہائی کی قدامات کریں گے یہی بات جو ہے مشتاق غنی صاحب جو ہیں خیبر پختونخواہ والے وہ کہہ رہے تھے اب عمران خان کو زہرہ دیر جیل میں رکنا مشکل ہو جائے گا دباؤ آپ پر بڑھتا جائے گا عمران خان نے جو امتحان یا مشکل کاٹ نہیں تھی وہ اس نے کاٹ لی ہے لیکن اب اس حوالے سے چونکہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علی امین گنہ پر ایک درخواست دائر کریں گے کہ ہم عمران خان سے ملنا چاہتے ہیں ہم مشاورت کرنا چاہتے ہیں میں اب آپ کو خبر دے دیتا ہوں جو ایک بڑا پلان ہے بڑا پلان یہ ہے کہ خیبر پختونخواہ اسمبلی کے اندر الیکشن وزیر اعلیٰ کا ہو جائے جو کہ چند دنوں میں ہو جائے گا کل مسلم نون کی پارلیمانی پارٹی کے جلاس ہے پرسوں یا ترسوں آپ حل پنجاب میں اٹھا لیں گے اگلے ایک ہفتے کے اندر اندر یہ پروسس تقریبا ہمیں مکمل ہوتا وہ دکھائی دے رہا ہے اندازہ کریں کہ اگر خیبر پختونخواہ کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ خود اپنی کابینہ اور خیبر پختونخواہ اسمبلی کے اسی سے نوے ارکان ہوں گے یا اس سے بھی ریزرف سیٹیں ملانی جائیں اگر وہ تمام لوگ ایک کافلے کے صورت میں ایک بس میں بیٹھ کے کوسٹر میں بیٹھ کے اپنی گاڑیوں بیٹھ کے اڈیالہ جیل عمران خان سے ملاقات کے لیے آئیں گے تو کیسا منظر ہوگا پنجاب اسمبلی کے تمام ارکان آئیں گے تو کیسا منظر ہوگا نیشنل اسمبلی کے آئیں گے تو کیسا منظر ہوگا اس لیے اب پریشر آپ پہ بڑھنا ہے عمران خان کی جو مشکل ہے وہ نہیں ہوگی اور یہ کیوں جا رہے ہیں ظاہر ہے میسیج کنوے کریں گے آپ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو داخل نہیں ہونے دیں گے آپ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو ملے نہیں دیں گے ایسا نہیں ہوگا اب آٹھ فروری کو جو قوم کا فیصلہ ہے وہ آپ کو مانا پڑے گا نہیں مانے گے تو پھر نہ ماننے کی طاب کی ریب پرانی ہے اب تب بہت سر خیال لکھے گا خدا حافظ